اسلام علیکم ساتھیوں شازیہ زفر کے چینل پر آپ سب ہی کو خوش آمدید آج ہم چکن کوفتے بنانے جا رہے ہیں اور چکن کوفتوں کی یہ بہت سادہ اور آسان سی ریسپی جس کے ذریعے آپ بہت سوفٹ جوسی اور بہت ٹیسٹی کوفتے بنا سکتے ہیں اسے ہم نے سرف کیا ہے گرم گرم پھلکے کے ساتھ تو انہیں بنانے کے لیے ہمیں کن اجزاء کی ضرورت ہے اور کیا پروسیجر ہے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے آدھا گلو کے قریب بونلیس چکن لی ہے اور قیمہ نہیں لیا بلکہ بونلیس چکن کی پیسیز ہیں اس میں دو ٹیبل سپون ہم بھنا ہوا بیسن شامل کر دیں گے یہ بہت اہم انگریڈینٹ ہے اس کا اور یہ ہے ایک سلائس جسے ہم نے سوک کیا ہے کورٹر کپ دودھ میں اس سے ہمارے کوفتے بہت سوفٹ اور جوسی بنیں گے اسے ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک پیالی ہم کٹا ہوا ہر دھنیا شامل کر دیں گے آدھی پیالی کے قریب اس میں چپٹ پیاز چلی جائے گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈرائے مسالے شامل کریں گے جن میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور پسا ہوا نمک ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاودر چونکہ اس میں گرین چلیز بھی گئی ہیں اس لئے یہ ہم ہاپ ٹی سپون ایڈ کریں گے اور یہ ہے بھنا کٹا زیرہ جو ایک ٹی سپون کے قریب اس میں چلا جائے گا اور ساتھ میں دو تین ہری مرچے ہیں جنہیں چاپ کر لیا ہے اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب یہ تمام آمیزہ ہم چاپر میں چاپرائز کر لیں گے اور ایک سوفٹ سا قیمہ بنا لیں گے اس کا اور جب قیمہ ہمارا تیار ہو جائے گا تو ہاتھوں کو گریز کریں گے ہم آئل لگا کر اور اس کے بعد دیکھئے اتنا سوفٹ سا ہمارا قیمہ تیار ہو گیا ہے بس اب ہم ہاتھوں کو گریز کر کے اور اس کے سوفٹ سے میڈیم سائز کے کوفتے بنا لیں گے اور یہ ہمارے پاس آدھا کلو چکن تھی جس سے ہمارے پاس چودہ کے قریب کوفتے تیار ہوئے ہیں اور یہ مناسب سائز کے میڈیم سائز کے کوفتے ہیں ان کو یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے اور اس کے بعد اب دوسرا اسٹیپ اس کی گریوی بنانے کا ہوگا جس کی انگریڈینٹس ہم آپ کو بتاتے ہیں جی تو ساتھیوں اب ہمارے یہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ اس گریوی میں جائیں گے آلو وائلڈ ہیں دو آلو لیے ہم نے اور یہ باقی تمام اجزاء ہم آپ کو اسٹیپ با اسٹیپ بتاتے جائیں گے سب سے پہلے پین میں آئل لیں گے ہاف کپ کے قریب اور ادرک لہسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ہم نے چونکہ کوفتوں میں ادرک لہسن شامل نہیں کیا تھا اس لئے ٹو ٹیبل سپون لے رہے ہیں آپ چاہیں تو ایک ایک ٹیبل سپون دونوں سٹیپ میں شامل کر سکتے ہیں کوفتوں میں بھی اور گریوی میں بھی اور یہ ایک پیاز ہے میڈیم سائز کی جسے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا اسی طرح دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں انہیں بھی بلینڈ کر کے اس میں شامل کر لیں گے اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ یہ دھنیا پاودر جائے گا دو ٹیبل سپون اور نمک چلا جائے گا ڈیر ٹیبل سپون اس میں پسی ہوئی لال مرچے جائیں گی حلدی بھی جائے گی ایک ٹی سپون اور پھر اس مسالے کو ہم بھوننے کے لیے نمک ڈال کر کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے اور جب یہ مسالے ہمارے بھون جائیں گے اور ان کا کچھا پن دور ہو جائے گا آئل اوپر آ جائے گا تب اس سٹیج پہ ہم اس میں آدھا کپ پھٹا ہوا دہی شامل کر دیں گے اور دہی کو بھی اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو بھوننے کے لیے اور اس کا پانی خوشک ہونے کے لیے تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیں گے اور جب یہ تمام مسالے یک جان ہو جائیں گے دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس مسالے میں اس گریبی میں کوفتوں کو ایک ایک کر کے شامل کر دیں گے اس سٹیج پہ کوفتوں کا کلر آپ دیکھئے وہ پنکش ہیں جیسے کہ چکن کا میٹ ہوتا ہے جب رو ہوتا ہے تو اور جب یہ اس گریبی میں پکنے کے بعد پندرہ بیس منٹ بعد پک جائیں گے اور پھولے پھولے سوفٹ نرم ہو جائیں گے تو آپ ان کی رنگت سے خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ اب ہمارے یہ کوفتے تیار ہو گئے اور یہ کوفتے چکن کے بنانے میں بہت اس لیے آسان ہے کہ یہ ٹوٹتے نہیں ہیں ڈی شیپ نہیں ہوتے ہیں ورنہ بیف اور مٹن کے کوفتے اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہارڈ ہو گئے اور ٹوٹ گئے بکھر گئے لیکن چکن کے کوفتے کوئی بگنر بھی بہت آرام سے بنا سکتا ہے اب ان میں پانی ڈال کے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے بس اس کو ہلکے ہاتھ سے اس پیچولا سے چلا لیں گے ویسے ان کو کوفتوں میں اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے ان کو چلانے میں لیکن اگر یہ دھیمی آج پہ ہم پندرہ بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے بس کور کر دیں اور اس کے بعد دیکھئے اب ان کی رنگت اور ان کا سائز آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اب یہ کوفتے ہمارے کتنے اچھے تیار ہو گئے یہی وہ اسٹیج ہے جب ہم اس میں اگر آپ کو پسند ہیں آلو تو ابلے ہوئے آلو شامل کر دیں اور اگر آپ کو آلو پسند نہیں ہے تو آپ ایسے بھی کری کو سادھا رہنے دے سکتے ہیں ہم نے اس میں دو میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو شامل کیے ہیں اور اس کے بعد جب یہ آلو ہم کیونکہ آلو پکے ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں ان کو پگانے کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی تو بس اسی اسٹیج پہ اس میں جو بقیہ ہمارے کچھ اجزاء رہے گئے تھے جو ہمیں دم پہ ڈالنے تھے ہم انہیں شامل کر دیں گے اور پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گے تو پہلے ہم اس میں بھونا کھٹا زیرہ شامل کریں گے جو ہاف ٹی اسپون تھا اور اس کے بعد گرم مسالہ پاودر یہ بھی ہاف ٹی اسپون تھا کٹا ہوا ہرہ دھنیا تھوڑا سا اپنی پسند کے حساب سے آپ کو بھی شامل کر دیں اور تین چار ہری میرچیں بھی اس میں شامل کر دیں کیونکہ ان سے بہت اچھا سا ارومہ اس میں شامل ہو جائے گا اب اس کو کور کر کے لٹ لگا کے اور بلکل دھیمی آج پہ اس کو رکھ دیں یہ دیکھئے ہماری کوفتہ قریب بہت خوبصورت سی تیار ہے کتنا خوش رنگ سالن تیار ہوا ہے اور یہ دیکھئے کوفتوں کی شیپ کتنی اچھی ہے یہ نہ ٹوٹے ہیں نہ بکھ رہے ہیں اور نہ خراب لگ رہے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور پھر ان کو ہم ان نرم ملائم کوفتوں کو سرپ کریں گے ہم گرم گرم پھلکے کے ساتھ اور اس کے کھانے کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اور کوفتہ کری آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنا فیڈبیک دیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اللہ حافظ